نالے میں اس وقت بچے کی تلاش کے لیے سرچنگ کا عمل ہو رہا ہے پاکستان نیوی کے اہلکار اس وقت سرچنگ کا عمل جاری رکھ رہا ہے تو دوستو یہ سامنے سکین پر ایمبلوت دیکھ رہے ہیں ہادسے کے بعد یہ ایمبلوت یہاں پہ سب سے پہلے پہنچی تھی اور ان سے میں بات کرتا ہوں یہاں کے اہدی کے انچارج ہے اہدی سینڈر کے انان صاحب السلام علیکم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج انیس جولائی دوہزار بھائی اس وقت میں موجود ہوں شادمان کے علاقے میں اور گزشتہ رات بارشوں کے بعد شادمان کے نالے میں ایک فیملی جو کہ پائک سے گزر رہی تھی تو نالا اور سلک بارش کی پانی سے لیول ہو گیا تھا تو سلک سمجھ نہ آنے کے وجہ سے ایک اتہائی اندوناک حادثہ ہوا تھا یہاں پہ پائیس سالہ خاتون جہاں بیگ ہو گئی تھی اس کی ہزبین شدید زخمی ہو گئی تھی اور دو ماہ کی بچی جو کہ نالے میں گم ہو چکی تھی لاپتہ ہو گئی تھی اسے ابھی تک بازیاب نہیں کرائے جا سکتا ہے اس وقت پاکستان نیوی کے ہلکار یہاں پہ سرچنگ کا عمل کر رہے ہیں اندالوں میں سرچ کر رہے ہیں اور ہیوی مشینری بھی موجود ہیں نیوی کے ہلکار بھی موجود ہیں تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ جو سرچنگ کا پروسید ہو رہا ہے اس کی طورتیال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہر سال مون کون کی بارش کراچی کے شہریوں کے لیے زیمت کا بات بنتی ہے رہبت کے بجائے کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے سڑکوں کی صورت انتہائی افتر ہے نالوں کے حفاظتی دیوار موجود نہیں ہے درجنوں مقامات پر نالے ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہے کچھروں سے اٹھے ہوئے اور جس سے اس طرح کے ہولناز سانات جنم لیتے ہیں یہ وہ نالہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بالکل سڑک کے لیول پہ ہے اس کی حفاظتی دیوار بھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہاں پہ ایک قوفنات حادثہ رات کو رونبہ ہو چکا ہے جس میں ایک بائیس سالہ خاتون اس کی دو ماہ کی بچی بچی اس وقت لا پتہ ہے گمشدہ ہے لیکن خاتون جابہگ ہو چکی ہے ان کے ہزبینڈ شہدید رقمی ہوئے اور ابھی بچی کی تلاش کے لیے اس وقت پاکستان نیوی کے ایلکار سرچنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے تو آپ کو آگے لے گے جلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اس وقت کیا کاروائی کی جاری ہے تو یہ وہ بدنسیب پوائنٹ ہے ساقابل بفرزون کے بی آر کے علاقے میں بھی اسی طریقے کا سانہ روم نومہ ہوا تھا جس میں کار سوار فیملی جہاں بہق ہو گئی تھی سرچنگ کا عمل اس وقت شادمان کے علاقے میں نالوں کی سرچنگ کی جاری ہے بچے کی باڈی کو ریکاور کرنے کے سلسلے میں نیوی کے ایلکار موجود ہیں مشنری بھی موجود ہیں سرچنگ کا عمل جاری ہے اس وقت دیکھ سکتے یہ اپناک نالا اس کے چھت بات نہیں ہے اسی وجہ سے یہاں پہ حادثہ ہو چکا ہے شادمان کے علاقے اور نالے کی بھی سرچال چھت بات دیکھ سکتے کس کنڈیشن میں اور اس وقت پاکستان نیوی کے ایلکار سرچنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے جو چھوٹی محصوم بچی تھی جو کہ گوت کی بچی تھی جو کہ نالے کے نظر ہو گئی تھی اس کی تلاش کے لیے میں یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کی باڈی کی تلاش کے لیے اس وقت سرچنگ کا عمل جاری ہے محصول ہے پاکستان نیوک اہلکار اس وقت سرچنگ کا عمل جاری رکھا ہے دوستو معصوم بچی کی برامزی کے لیے اس وقت آپریشن جاری ہے اور اس کی صورتحال آپ اس وقت اس کے لیے پر دیکھ رہے ہیں شادمان کا علاقہ ہے یہ اور انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا کل مونسون کی بارش ہیں اس وقت کراچی کی سڑکوں کے لیے زہمت کا بات بن رہی ہے کراچی کی شہریوں کے لیے کیونکہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں نالوک کے دیوار نہیں ہیں نالوک کے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کیا صورتحال ہے چھت نہیں ہے بلکل جب یہ بارش کا پانی یہاں سے گزرتا ہے تو سڑک اور نالا ایک لیول پہ ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے خوفنا غاز ساتھ جنم لے رہے ہوتے ہیں علاقہ پولیس اور نیوی کے اہلکار اس وقت ترکین تعمل جاری رکھے ہوئے دوستو یہ سامنے سکین پر ایمبولت دیکھ رہے ہیں حادثے کے بعد یہ ایمبولت یہاں پہ سب سے پہلے پہنچی تھی اور ان سے میں بات کرتا ہوں یہاں کے ایدی کے انچارج ہے ایدی سینٹر کے انان صاحب اسلام علیکم بھائی انان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ حادثے کے وقت آپ بروقت یہاں پہ پہنچے تھے تو کیا صورتحال تھی آپ نے کتنے لوگوں کو ریکاور کیا تھا ریسکیو کیا تھا اور کس خالت میں ریسکیو کیا تھا جس وقت ہم پہنچے ہیں یہاں پہ تو یہ خطباد سے اوپر اوپر پانی تھا اور یہاں پہ پانی کا دباو بہت زیادہ تھا ہمیں کام کرنا مشکل ہو گیا تھا لیکن پھر بھی ہم نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر خاتون کی ڈیڑھ بوڑی جو ہے وہ نکال دی اور اس کو ہسپٹل شپ کروا دی اچھا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے لگے آپ کو خاتون کی بوڑی ریکاور کرنے میں اور ان کے ہزبینڈ اور ان کے جو بچی تھی پہلے سے وہ بچی اور ہزبینڈ تو بچ گئے تھے لیکن نہیں بچی تو لا پتہ ہو گئی تھی نا نہیں وہ ایک سا ایک مہینے کا ایک سے ڈیڑھ مہینے کا جو بچہ ہے جی جی وہ لا پتہ ہے جو جس کی لاش ابھی تک نہیں ملی ہے اچھا دو بچے تھے جی ہماری جو نا ٹیم ریسکیو کر رہے ہیں آگے پہلا ہوتل کی طرف یہ مختلف جگہوں پہ ریسکیو کر رہے ہیں دیکھو اللہ خیار کرے گا تو یہ ایمبولیس ہے جس کے ذریعے خاتون کی لاش کو یہاں سے متقل کیا گیا تھا ہسپیٹل ایڈی کا یہ ایمبولیس جو کہ سب سے پہلے جائے وقوا پہ پہ پہنچا تھا